پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نمبر ہے البتہ جو یہ ہے نزول کے بعد سے اس کا بیس نمبر ٹوئنٹی بیس نمبر ہے اس یہ صورت مدنی صورت ہے جہاں مدینہ کے بعد نازل ہوئی اور اس صورت میں محافظ عاظم کا ذکر ہے محافظ عاظم کا ذکر ہے جو سب سے بڑا محافظ اور ظاہرہ کے سب سے بڑا محافظ ظاہر اور باتین کا وہ اللہ تبارک و تعالی کے ذاتی آلی ہے لہذا اس صورت کے اندر بھی جو اللہ تبارک و تعالی کی محافظت کا ذکر کیا گیا ہے اور محافظت اس معنی میں ایک دعا تلقین کی گئی ہے گویا کہ بندہ وہ دعا اگر پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی ظاہر کے جتنے شرور ہیں کیونکہ ظاہر اور باتین دو طرح کے شرح ہیں لیکن ظاہر کے شرح ہیں ایک باتین کے شرح ہیں تو اس صورت میں ظاہر کے شرور سے محافظت کی دعا بدلائی گئی ہے اور وہ بھی قل سے اس پیغام کو شروع کیا گیا قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اور جو صورت قل سے شروع ہی ہیں وہ حقیقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت پر دلیل ہیں کہ جس نبی نے لفظ قل کے میں بھی بخلی کیا اور قل کے لفظ کو بھی امت کے سامنے رکھ دیا کہ میں نے گویا کہ وحی کے پیغام میں لفظ قل سنا تو وہ بھی آگے پاس کر دیا حالانکہ قل کے لفظ کو آگے پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہم کسی کو اگر کہہ دے کہ بھئی کہہ دو ان لوگوں کو بھی یا ٹھہر جائیں ذرا تو جاکہ یہ کہہ گا کہ ٹھہر جو ذرا یہ نہیں کہہ گا کہ کہہ دو کہ ٹھہر جو ذرا تو اس کا مطلب قل کا جو لفظ آیا تھا وحی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی محفوظ رکھا وہ بھی امت کے سامنے پہنچا دیا تو جو نبی اس میں بخل نہ کرے تو باقی پیغام حق میں بخل کیسے کر سکتا ہے یا رد و بدل کیسے کر سکتا ہے اس سے تو کہا کہ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِزَانِينَ کہ یہ جو تمہارے پیغمبر ہیں یہ غیب کی باتیں بتانے میں جو ہے بخیل نہیں ہے جو سنتے ہیں مین وان حرف و حرکت و سکون کے ساتھ آپ کو پہنچا دیتے ہیں تو لہٰذا یہ قل سے شروع ہونے والی صورتیں یہ اس اعتبار سے بڑی جامعیت کے حامل ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمانت و دیانت اس وحی کے اوپر ظاہر کرتی ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قُلْ اعوذ برب الفلق یعنی صبح کے رب صبح کے رب کی پناہ تو صبح کے رب کی پناہ مانگ کے گویا کہ آگے جو ہے چار شرور ذکر کی ہیں ایک شر ذکر کیا مخلوق کا ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جتنی مخلوق ہے مخلوق ظاہر ہے پیدا کی اللہ نے خیر اور نفع کے لیے لیکن یہ بات اپنی اگر مسلم ہے کہ کوئی بھی چیز جو کہ خیر کے لیے پیدا کی گئی ہے اس کے دوسرا پہلو ایسا بھی ہے کہ اس کا اگر مسیوز کیا جائے تو وہ شر بھی بن جاتا ہے تو گویا کہ اس لئے مخلوق کے شر سے پناہ مانگی یعنی نفس مخلوق سے نہیں مخلوق تو گیا کہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق اور نعمت ہے ہاں شر اس مخلوق کے شر سے پناہ مانگ رہا ہے کہ مخلوق کے شر سے پناہ میں اور دوسرا فرمایا ہندیرہ اب ہندیرہ جو ہے وہ ایک اللہ کے عابدوں اور زاہدوں کے لیے نعمت بھی ہے کہ رات کے ہندیرے میں یہ بندہ اپنے خدا سے مناجات کرتا ہے اور رات میں انسان اپنے بہت سے مفید کاموں کو بھی نمٹاتا ہے لیکن وہیں پر اس ہندیرہ کے شر بھی ہے کہ اگر اس ہندیرہ کو مسیوز کریں تو چوری اور ڈاکے ڈالنے والے اور ہندیری رات میں قتل کرنے والے اور جو ہے وہ شب خون مارنے والے بھی تو اس کو مسیوز کر سکتے ہیں تو لہٰذا یہ اس کے بعد جو ہے وہ ہندیرے کے شر سے پناہ مانگی کہ ہندیرہ تو اللہ تیری نعمت ہے کہ رات کی نیند انسان آرام کی لیتا ہے اور جب آپ بھی جو خدا کے سامنے گھڑاتے ہیں لیکن اس کا شر بھی تو ہے تو لہٰذا اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں پھر یہ کہ جادو ٹونے کرنے والی جو عورتیں ہیں وہ گیرے بنا بنا کے جادو کرتی ہیں اور اس پر پھونکتی ہیں تو ظاہرہ ان کا بھی ایک شر ہے جو دن اور رات ان دونوں سے آزاد ہو کر کسی وقت بھی عمل کر سکتی ہیں فرمایا کہ اس کے شر سے پناہ مانگی اور پھر یہ کہ منشری حاسد حسد کہہ کے حسد کرنے والا جو ہے جس وقت حسد کے ادر مبتلا ہو تو اس کا بھی ایک شر ہوتا ہے لہذا اس شر سے بھی پناہ مانگی تو یہ چار شر ہیں اور ان کا تعلق ظاہری نقصانات کے ساتھ تو ظاہری نقصانات سے اگر تم حفاظت چاہتے ہو تو محافظ عاظم کی پناہ میں آجاؤ جب محافظ عاظم کی پناہ میں آگئے تو کوئی مائی کا لال جو یہ آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا اس لئے یہ حقیقتی صورت کے اندر بتلائی گئی ہے کہ محافظ عاظم سے پناہ مانگنی ہے اور ظاہر دردہ کی جتنے بھی شرور ہوں گے ان سے آپ کو حفاظت حاصل ہو جاتی ہے موسیقی